یہ دیکھیں دوستو کیا ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس سے جس عمل سے میں نے گیارہ لوگوں کو گیارہ کروڑ پتی کر دیا جیسے کہتے ہیں نا لاکھ پتی لکھ پتی کروڑ پتی وہ گیارہ کروڑ پتی بنے سب کے پاس گیارہ گیارہ کروڑ پتی ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں اور کریں کالا داگا جس پر آپ میرا بتایا گیا اگر عمل آپ نے کر لیا میرا بتایا گیا عمل یہ دیکھ لیں گھور کریں تو اللہ تعالی کی ذات انشاءاللہ تعالی اس کالے داگے کی برکت سے جس پر سورہ کوسر کا ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کے فضل سے میں نے گیارہ لوگوں کو بتایا سب گھر پتی ہو گئے اور دوستو خاص کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ داگا جو ہے میرے پاس یہ داگا پچیس سال سے پڑا ہویا خدا پاپ کی قسم ہے یہ پچیس سال سے ہے میرے پاس ہاں میں پینتا نہیں ہوں یہ بات ہے اگر پینتا تو میں جتنا اللہ تعالی نے مجھے اطا کیا شاید اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی میری قسمت میں کر دیتے وہ کہتے ہیں نا قسمت نہیں بدلتی نہیں قسمت بدلتی ہے کچھ خود بدلنی پڑتی ہے اور کچھ دماؤں سے یعنی وظائف سے بدلنی پڑتی ہے سورہ کوسر کا یہ وظیفہ کرنے والا جتنے اس کے قریبی دوست ہیں محلے دار ہیں رشتے دار ہیں سب سے امیر تین بن جاتا ہے اتنا وہ امیر ہوتا ہے کہ بس پندہ کچھ نہ پوچھے اتنا وہ امیر ہو جاتا ہے یہ جو عمل ہے یہ عمل اللہ کے فضل سے آج تک آج تک نقام نہیں ہوا ویڈیو کا آغاز ہے جو پندہ پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ختم ہوگی بات اور ایک کمنٹ کرنا ضروری ہے اپنا نام بتا کے لائک کرنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں دوستو بزرگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ کوسر ایک ایسی صورت ہے جو صرف نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اتاری گئی کہ اے نبی تیرا دشمن ہی پہ نام و نشان ہوگا تو دوستو آپ یہ ایک بات غور کیجئے کہ جب حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب زادے وفات پا گئے اللہ کو مطلب ہے پیارے ہو گئے اللہ کے تو یہ سارے ویسے ہی پیارے ہیں چاہے جی رہے ہوں چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں تو ظہر ہے اب حضور پاک کی صرف بیٹیاں تھی تو اس دور کے کفار جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب در ہیں یعنی بے نسل تو حضور پاک کے دل پر گرام گزرتی یہ بات حضور پاک دکھی ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورت جو ہے سورہ الکوسر جو کہ قرآن پاک کی بڑی برکتوں والی بڑی رفوتوں والی سورت ہے اور سب سے چھوٹی سورت ہے نازل فرمائی اور اس میں فرمایا کہ نبی ہم تجھے کوسر دیں گے کہ جس کا پانی پینے والا کبھی پھر پیاسا نہیں ہوگا جو شہر سے زیادہ مٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور ہم تمہیں یہ جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں یہ خود ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوں گے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ عمل کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ ثابت تو نہیں ہوتا یہ لیکن دیکھیں بزرگوں کے بتائے ہوئے عمال ہوتے ہیں جس کو یقین ہے وہ کرے جس کو نہیں یقین چھوڑ دے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اسلام سے روح گردانی کراتی ہو سورہ کو اثر پڑھنا کیا غلط ہے اور سورہ کو اثر کی تبرد کو بنانا کیا غلط ہے جو غلط سمجھتا ہے ویڈیو چھوڑ کے جا سکتا ہے اچھا اب دیکھیں دشمن کیا ہے بندے کا صرف یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے تو بار نکل میں دیکھتا ہوں کیسے چلے گا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں یہ دشمن ہوتا ہے لیکن یہ بھی دشمن ہوتا ہے کہ بندہ غریب ہو جائے ہاتھ پھیلائے ایک اللہ کے نام پہ یا ادھار دے دے غربت بھی بڑی دشمن ہے انسان کی اور غربت بھی بڑی تکالیف سے بندے کو گزارتی ہے تو دوستو جو عمل میں آج بتانے لگا ہوں بہت مقصر یہ ویڈیو ہے پوری دیکھئے مطلب ہے چھوڑنے والے کو میں اس عمل کی پیر صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے یہ داگہ پچیس سال سے اللہ واحد جانتا ہے کہ میرے مطلب ہے کہ میرے مدپاس ہے پینا میں نے بہت کم ہے یہ بات ہے لیکن میں مطلب ہے کہ ہر بندے کی اپنی پسند ہے کچھ عرصہ پہن کے بندہ اتار بھی دے تو پھر بندہ میر ہو جاتا ہے عمل بتاتا ہوں زیادہ بات نہیں کرتے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر دیں میرا مین چینل جو ہے بڑا چینل موج مستی ٹی وی اس کا لنک ڈسکرپشن میں اگر چاہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمارے ہی موج مستی کے پیارے سبسکرائبر تو پھر اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی خوش رکھے اور آخرت میں بھی خوش رکھے اور جو بھی آپ نئے آئے ہو آپ کو بھی اللہ خوش رکھے کیونکہ آپ ہمارے پاس آگئے ہو دنیا جانتی ہے کہ عمران تہر جو وظیفہ بتاتا ہے وہ مسترد ہوتا ہے اور جو بتا دیتا ہے اگر اس پر کوئی عمل کر جائے تو اللہ کی ذات اللہ کی ذات اسے کبھی بے مراد نہیں کرتی اس لیے کہ جب ایک بندہ اگلا بندہ بتاتا ہے وظیفہ بغیر لالچ کے مجھے لالچ تو نہیں ہے یار کوئی ایک بندہ مجھے بتائے جتنا عرصہ مجھے ہو گیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں سکرین پر یہ دیکھیں یہاں سکرین پر کوئی نمبر آپ کو نظر آتا ہے کہ ویٹس اپ نمبر یہ کر لیں یار نمبر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ ہمیں کال کرو گے تنگ کرو گے پرشان کرو گے سوالات کرو گے ٹھیک ہے جی وظیفہ پوچھو گے ہم آپ کی کالیں کٹیں گے پھر ایک بارہ آپ کو کہہ دیں گے بھائی پانچ ہزار پیار اس بات کی فیس ہوگی یار یہ عمل ہے یہ بتاؤں گا تو پچاس ہزار دوں گا میں وہ کام ہی نہیں کرتا میں اللہ کی رضا کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں اور مجھے وہ اس سے غرض ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بندے خوش رہیں جب اللہ کے بندوں کو میں خوش کروں گا تو پھر اللہ خود بخود خود بخود مجھ سے راضی ہوں گے اور اللہ میری اپنی غیب سے مدد فرمائیں گے عمل سنیں لائک آپ کرنے ویڈیو کو ایک کمنٹ لازمی کریں نام بتائیں اور مطلب ہے کہ اگر شیرک لازمی کریے گا جتنا لوگوں کا آپ بلا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی صداعات کے ساتھ اتنا ہی خوش ہوں گے کمنٹ آپ لازمی کریں لیکن کمنٹ میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ اس طرح کریں کیونکہ ویڈیو میں پورا جو بتا دیا آپ عمل کیا کریں یہ دھاگہ لے لیں میں اب یہ اتار کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں دھاگہ لیں ایک سو چورتالیس مرتبہ یہ دیکھیں تھوڑا میند تو کرنی پڑے گی ایک بار ہے زندگی میں ایک بار بس that's it زندگی میں ایک بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کیا کریں زندگی میں جو ایک بار عمل کریں گے وہ یہ کریں کہ ایک سو چورتالیس مرتبہ ون ہنڈرڈ فورٹی فور ٹائم سورہ کوسر پریں ان آتوئی نا کل کا اوسر فصل لی ربی کا ونہر ان نشانیا کا ہوا لابدر اس پر ایک گانٹ ماریں ٹھیک ہے ایک گانٹ مارنے یعنی یہ تو جڑا ہوئے ہیں زہرہ میں نے پیانا ہوا تھا تو زہرہ سے جڑا ہوئے ہونا ہے پچیس سال سے ہے یہ میرے پاس پچیس سال انیس سو اٹھانویں سے ہے یہ میرے پاس اب دوزار تیس میں یہ بنا رہا ہوں اور جب تک یہ ویڈیو رہے گی اگر آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ دوزار پچاس آ جائے کٹ نہ کرے تو آپ نے مجھے آ کے بتانا ہے اچھا جی گانٹ ماریں ایک سو چورتالیس مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد پھر ایک سو چورتالیس مرتبہ پڑھیں اور دوبارہ یہاں پر گانٹ ماریں پھر یہاں پر گانٹ ماریں یعنی ار بار ایک سو چورتالیس مرتبہ پڑھ کے سات گانٹیں ٹھیک ہے یہ گانٹ ہوتی ہے نا گنڈہ دینے پنجابی گنڈہ دینے گنڈ مارنا ٹھیک ہے جی پنجابی میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ پنجاب بہت بڑا لاکہ ہے بہت بڑا انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے کروڑا کروڑ لوگ اس بولی کو سمجھتے ہیں اور اردو اور ہندی کے قریب ترین یہ بولی ہے یہ گانٹ لگا دیں ٹھیک ہے ایک سو چورتالیس مرتبہ پڑھیں گانٹ لگائیں سات گانٹیں مارنی ہیں آپ نے ساتوں بار پہلے ایک سو چورتالیس مرتبہ ایک سو چوالیس مرتبہ اردو میں یا ہندی میں ایک سو چوالیس مرتبہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں ون ہنڈرڈ فورٹی فور ٹائم ٹھیک ہے جی یہ آپ گانٹیں ماریں اور اس کے بعد اس کو اپنے اس طرح مطلب ہے کہ اپنے یہ تو بڑا ہو گیا یہ چھوٹا تھا میں نے آپ کو بتانے کے لئے اس کی کھول دی تھی گانٹیں تو آپ نے یہ مطلب پہن لینا اتنا ہو نا کہ یہ اوپر نیچے نہ گرے بس آپ پہن لیں اس کے بعد دوستو آپ نے روز تقریباً اکتالیس دن ایک سو چورتالیس مرتبہ ایک ٹائم صرف عشاء کا ٹائم رکھ لیں فجر کا رکھ لیں زہر کا رکھ لیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد روز اکتالیس دن آپ نے یہ پہنا ہو اور روز ایک سو چوریس مرتبہ سورہ کو اثر پڑھیں اس کے بعد دنگی میں اگر کبھی آپ کو وظیفہ کرنا پڑ گیا میرے موہ پہ تھوک جانا عورتوں کے جو مقصود سا یام ہیں ان میں وہ چھٹی کر سکتی ہیں بعد میں وہ شمار کریں گی اگر اس کے علاوہ چھٹی ہوئی تو دوبارہ داغہ بنانا پڑے گا دوبارہ عمل کرنا پڑے گا ورنہ اثر نہیں کرے گا اور جو بندہ ایک آخری جو بات کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ جو بندہ یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھے گا ایک سیکنڈ بھی چھوڑے گا اس کو اجازت اے ہی نہیں ہے اثر ہی نہیں کرے گا بجھر کر لیں کیونکہ خاص ہمارا یہ عمل ہے میرا عمل ہے حضرت صاحب نے بھی نہیں دیا میرا یہ عمل ہے پچیس سال سے یہ داغہ لے کے گھوم رہا ہوں اور یہاں پر مجود ہوں جب تک زندگی ہے میرے پاس ہے تو پوری ویڈیو دیکھیں جو دیکھا اس کو اجازت ہے ایک لائک کرنے کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنے بھائی محمد عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ